اسلام علیکم ویلکم ٹو بین پاکہ کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائیوں آپ کے لئے مزید دار دو قسم کی پکوڑوں کی ریسپی آئیے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں پہلی ریسپی میں ہم لیں گے چھ پیاس ایک آلو اور دو سبس مچیں سپائیسیز میں سب سے پہلے نمک ہس بے زائکہ دادر سرخ مچ ایک ٹیبل سپون خوشک دنیاں دادر کیا ہوا ہے ڈے ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون جسے میں نے براؤن کر کے پیس لیا ہے خوشک میتی ٹو ٹیبل سپون جس کو میں نے اچھے سے پانی میں دھو کے سٹین کر لیا ہے اب ہم پیاس کو بریک بریک کٹیں گے پہلے اس کا لوگ نکال لیں گے لوگ نکالنے سے یہ آسانی سے علیدہ علیدہ ہو جاتا ہے تمام پیاسوں کا لوگ نکال کے اس کو میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے اس کو میں ایک بول میں ڈالتی ہوں اس کے ساتھ ہی لمبے لمبے آلو کٹ کے بھی ڈال دیں گے میں اس میں تمام سپائیسیز ایڈ کر دی ہوں سپائیسیز ایڈ کر کے اس کو سپون کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں بری کٹی ہوئی سبس مچ بھی اس میں ایڈ کر دوں گے آدھی پیالی بیسن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ابھی آپ نے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا آدھی پیالی بیسن ہم پانی ایڈ کرنے کے بعد مکس کریں گے اب تین چمچ چاولوں کا آٹا اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں چاولوں کا آٹا اور بیسن ہمارا مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں پانی کا خاص خیار رکھئے پانی ہلکہ ہلکہ ڈال کے مکس کرنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا یہ آدھی پیالی بیسن اب ہم اس میں ایڈ کر کے مکس کریں گے اب ایک لیمن کا جوس اس کے بیچ میں ہم ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ پکوڑوں کے لیے مکچر ریڈی ہے اس میں پانی زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس کو تھک تھک رکھ رہا ہے اب اوئل کو گرم کر کے اس میں پکوڑے فرائی کرتے ہیں ایک سائٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم دوسری سائٹ چین کرتے ہیں اب ہمارے ماشاءاللہ کرسپی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں پکوڑوں کی چکنی بنانے کے لیے چلی کیچپ اور رڈ چلی ساس کو مکس کر لیں یہ ہمارے ماشاءاللہ کرسپی پکوڑے ریڈی ہیں یہ دیکھئے بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ ہمارے کرسپی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں آئیے دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں دوسری ریسپی کے لیے چار پیاس ہم نے بری کٹ لیا ہے ان کو ہم بول میں ڈالتے ہیں اور ایک پوٹیٹو جس کو لمبی شیب میں کٹ کے اس کو بھی ہم بیچ میں ڈال دیتے ہیں اب ہم سپائسز ایڈ کرتے ہیں دادر میچ ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا کٹا ہوا ڈے ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون نمک ہسوے جائکا اور خوشک میتھی جو ہم نے دھوکے سٹین کر لی تھی دو ٹیبل سپون اب ہم ان کو اس میں مکس کرتے ہیں اس میں ہم دو لیمن کا جوس ایڈ کریں گے جوس ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں آدھی پیالی ہم اس میں بیسر ایڈ کریں گے ڈے ٹیبل سپون ہم میدہ اور ڈے ٹیبل سپون آٹھا اس میں مکس کریں گے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے پکوڑوں کو بزاری لکھ دینے کے لیے ہم ہاف ٹی سپون ہلتی آٹھ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہمارا مکسر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم پکوڑے فرائی کرتے ہیں ایڈ کو ہم اچھے سے گرم کر کے اب اس کے بیچ میں پکوڑے ڈالتے ہیں اب ہماری پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں انہیں ڈی شاوٹ کرتی ہوں یہ پکوڑے بہت ہی سوفٹ بنے ہیں اور بزاری لکھ دے رہے ہیں اگر آپ نے سوفٹ پکوڑے بنانے ہیں تو یہ والی ریسپی فالو کیجئے اگر کریسپی پکوڑے بنانے ہیں تو پہلے والی ریسپی فالو کیجئے امید کرتی ہوں آپ کو یہ پکوڑے پسند آئے ہوں گے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ